بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس ڈیریز این گوٹ فارم سے ڈاکٹر عبدالباسد آپ سے مخاطب ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ گائے اپنے فارم کے لئے خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم جیسٹ ملک ڈیریز پہ دشان بھئی کے ساتھ پاس بھی گئے تھے وہاں پہ تو ہم جو ہے انیمل پرچیز نہیں کر پائے تو ابھی ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا ہے اور پتا چلا ہے کہ پنڈی بٹیاں میں ایک امریکن کاؤس کا فارم ہے جو پورے کا پورا سیل اوٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فرس ٹائمر جو گائے ہیں وہ ہم خریدیں اور جس کی پروڈکشن جو ہے وہ تھرٹی لٹر منیمم ہو تو ایسی گائے ہم خریدنا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہمیں کیسی گائے ملتی ہیں ہمارے مطلب کی چیز ہمیں ملتی ہے کتنے کی ملتی ہے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پنڈی بٹیاں میں اس فارم پہ جو فارم سارے کا سارا سیل اوٹ ہو رہا ہے تو آج ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے فارم کو ہم سیل کریں تو ایک ہم آئے ہیں ابھی انیمل خریدنے کے لئے اور ایک جو ہے وہ پارٹی ہم سے پہلے چند منٹ پہلے یہاں پہ آئی ہے تو ان کے پاس ابھی یہ جو ہے اس سائیڈ پہ یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ ساری سینکر لیکٹیشن تھرڈ لیکٹیشن وارے گائے ہیں جو کچھ خالی ہیں اور کچھ پریگنٹ ہیں اور اس سائیڈ پہ ساری کی ساری جو ہے وہ فرس ٹائمر ہیں مطلب جنہوں نے ابھی فرس ٹائمر فرس ٹائم جو ہے وہ پارچریشن کی ہے پہلی دفعہ بچا دیا ہے یہ ساری جو ہے وہ ہیں تقریباً تھرٹی کے قریب ان کے پاس کھڑے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان میں سے جانور سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہمیں چاہیے ہی فرس ٹائمر جو جس نے پہلی دفعہ بچا دیا ہو کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ینگ کاؤ خریدیں ینگ کاؤ خریدنے کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے میکسیمم لیکٹیشن لے سکتے ہیں کیونکہ فرس ٹائم جو گائے ہے اور وہ تیس لیٹر دودھ دے رہی ہے ہوتی ہے فرس لیکٹیشن میں تو یہ انیمل جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں تقریباً تھرٹی پلاس ہیں تو ان میں سے ہم جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ہیفرز اور پھر جو ہے وہ یہ دودھ کتنا دے رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ اڈر اٹیشمنٹ کیسی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اس طرف والے جو انیمل ہیں وہ سارے سارے جو ہے وہ بھی ملکنگ کے لیے جا چکے ہیں تو ابھی جو کاؤز ہیں سینگر تھرٹ لیکٹیشن والی پہلے ان کی ملکنگ ہوگی اس کے بعد ان کی ملکنگ ہوگی تو ہم ان کی ملکنگ بھی دیکھیں گے ان کا ملک ریکارڈ بھی چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ ہم سیلیکشن کریں گے انشاءاللہ یہ ابھی ملکنگ ہو رہی ہے اور جو فرس ٹائمر کاؤز ہیں وہ ملکنگ پہ آ چکی ہیں تو یہ سارا ٹیگ نمبر ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور ساتھ جتنا جتنا وہ دودھ دے رہی ہیں وہ سارا ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس بیس پہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ انیملز کی سیلیکشن کریں گے اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم ریڈ تیہ کریں گے یہ جو ہے وہ ملک میٹر لگے ہوئے تو ملک میٹر میں جو ہے وہ ریڈنگ آ رہی ہے کہ کس کاؤں نے کتنا جو ہے وہ دودھ دیا ہے تو یہ تقریباً دس یونٹ والا ملکنگ پالرینوں نے لگایا ہوا ہے تو دس گائے جو ہے وہ ایک ٹائم میں ان کے ملکنگ ہوتی ہے تو ابھی ملکنگ جاری ہے ہم ملکنگ میں سارے انیملز کی جو ہے وہ ملک پروڈکشن چیک کریں گے کتنا دور جو ہے وہ ایک ٹائم میں گائے دے رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم انیملز کا جو فیزیکل پیرامیٹرز ہیں وہ بھی چیک کریں گے اور پھر جو ہے ہم فائنل کر کے ان کی پرائیسز وغیرہ بھی لیں گے انشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے شیڈ بنایا ہوا ہے پراپر شیڈ بنے ہوئے ہیں پراپر ملکنگ پالر بنا ہوا ہے لیکن کچھ ریزنز ہیں جو وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے جو آنر ہیں کچھ پرسنل مسائل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے یہ فارم کو جو دیری سیکشن ہے اس کا وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان سے ہم نے ڈریل میں بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے پاس فیٹننگ والے انیملز بھی ہیں فیٹننگ کرتے ہیں اور دیری کا کام بھی ہے تو دیری والا سیکشن جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس تقریباً سیونٹی کے قریب ٹوٹل انیمل ہیں جو یہ سیل کر رہے ہیں تو یہ ملکنگ جو ہے وہ سب کی سب جتنی بھی ہیفرز ہیں ان کا ہم ملک رکارڈ چک کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سیلیکشن کریں گے تو یہ اگر میں آپ کو شیڈ دکھاؤں تو یہ یہاں پہ ویٹنگ گریہ ہے یہاں پہ انیمل آکے ویٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ملکنگ کنٹینیوسلی جائی رہتی ہے یہ ٹیگ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ملک نوٹ کیے جا رہے ہیں سب کا تو جیسے ہی جو ٹاپ پرفارمر ہوں گے جن کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہوگی وہ ہم شاٹ لسٹ کریں گے اور ان کا پھر فیزیکلی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے سارا باڈی اس کی چیک کریں گے اڈر چیک کریں گے تو یہ سارا چیک کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم انیمل کی سیلیکشن کریں گے انیمل ہم نے شاٹ لسٹ کر لی ہیں لیکن ہم سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں انیمل خریدنے کے لیے تو انہوں نے دس کال سیلیکٹ کی ہیں تو ابھی میں جب ان کے پاس جو فارم آنڈر ان کے پاس گیا ہوں کہ ہم نے یہ جو فائنل کیے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان میں سے یہ تین انیمل جو ہیں یہ ستائیس تتر نمبر ہے اور ستائیس تائیس نمبر ہے اور اٹھائیس تریاسی تو یہ تین پہلے ہی وہ سیلیکٹ کر چکے ہیں تو ہم نے ٹوٹل چھے جانور شاٹ لسٹ کیے تھے ہم نے خریدنے تین ہی تھے لیکن ہم نے چھے شاٹ لسٹ کیے تھے تو چھے میں سے تین تو انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں اب ہم ارپس تین ہی آپشن بچے ہیں تو اب ہم ان تین میں سے کوشش کریں گے کہ ایک آدھ جانور اور بھی ہم چیک کریں تو میں دوبارہ بھی راؤنڈ لگانے کے لیے آیا ہوں تو یہ گائے ہمیں پسند آئی تھی پروڈکشن بھی اس کی اچھی ہے لیکن اس کا اڈر جو ہے وہ برابر نہیں ہے ایک سائیڈ اس کی تھوڑے سی شرنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس اینیمل کو فیلحال جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ایک سائیڈ جو ہے اڈر کی اس کی کام ہے اور ایک زیادہ ہے دودھ اس کا اچھا ہے اسی طرح یہ گائے ہم نے سیلیکٹ کی ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھی گائے ہے ٹاپ پرفارمر ہے ٹھرٹی لیٹر اس کی پروڈکشن ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس کو تقریباً بچا دیئے ہوئے بھی فورٹی فائیو ڈیز ہو چکے ہیں تو ایک یہ ہم نے سیلیکٹ کی ہے اور ایک گائے ہم نے یہ ٹونٹی نائن فورٹی نائن اونتیس انچاس یہ ہم نے سیلیکٹ کی ہے اور ایک گائے جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کی ہے اونتیس اٹھاون اس کا نمبر ہے تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں شہر سے ڈونڈ کے آپ کو اس کو بھی دکھاتا ہوں تو یہ گائے ہم نے ایک فائنل کی ہے ابھی ستائیس اٹھائیس اس کا نمبر ہے ماشاءاللہ سے پروڈکشن اس کی اچھی ہے باقی ایج بھی اس کی کم ہے ٹونٹی فائیو منت اس کی ایج ہے اور سارا ریکارڈ اس کا ہم نے لے لی ہے اور اسی طرح یہ جو دوسری گائے ہم نے سیلیکٹ کی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹاپ پرفارمر ہے ابھی دو دانت ہو رہی ہے ایج بھی جانے کہ اس کی بڑی مناسب ہے اور پروڈکشن بھی ماشاءاللہ سے وہ اچھی دے رہی ہے اس کو میں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بھی جگالی میں مصروف ہے تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دی ہے تو جو تیسری گائے ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس کا نمبر ہے انتیس اٹھاون تو ماشاءاللہ وہ بھی ٹاپ پرفارمر گائے ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی ڈھونڈ کے یہ تو اٹھائیس بارہ ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کی تھی لیکن یہ انڈر کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم نے تین جانور جو ہے وہ سیلیکٹ کیے ہیں تو ابھی ہم ان سے ریٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ تین جانور ہمیں وہ کتنے کے دیں گے تو یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ دو گائے کے ساتھ ایک بچری بھی ساتھ دے رہے ہیں دو گائے کے ساتھ جو ہے ایک فیمیل بچری جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا فارمر کے لیے فائدہ مند سہودہ ہے جس صحیح ہے کہ آپ کو بچری بھی ایک ساتھ مل جاتی ہے دو گائے کے ساتھ اگر آپ فارمر پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتی یہ تین سٹھامن یہ جو گائے ہم نے سیلیکٹ کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ملی ہے لیں جی اب ہم واپس جانے لگے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سودہ ہو گیا تین جانور ہم نے خرید لی ہیں تین جانور اور دو بچری ہم نے خرید دی ہیں تو اس جو ہم نے کتنے کی خریدی ہیں یہ پرائس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہم نے ایک گائے جو ہے وہ چھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی خریدی ہے یعنی کہ تین گائے انیس لاکھ پچاس ہزار کی ہم نے یہ خرید لی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دو بچری ہیں انہوں نے دی ہیں تو طلا بھائی جو عام کے آنر ہیں تو وہ بچری ہیں دو نہیں دے رہے تھے تو ان سے بڑی ریکویسٹ کر کے ہم نے ساتھ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے دو گائے کے ساتھ دو بچری ہیں ان سے لے لی ہیں تو ان تینوں جو اینیملز کا ہم نے مکمل ریکارڈ بھی ان سے لے لیا ہے ان کی مطلب وہ پیدا کب ہوئی ہیں اور سارا اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے لے لیا ہے تو اب ہم واپس جا رہے ہیں